السلام علیکم اللہ ان الحمدللہ نحمدہ و نستعین و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عام من یهد اللہ فلا و من دیلا و اشہدنا محمد عبد و حسول و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلم من لسانی یفقہ و قولی رب زنی علمہ رب زنی علمہ رب زنی علمہ آمین یا رب العالمین ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب عزت کے لیے لائق اور زبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہیں درود و سلام و انبیاء اکرام پر خوشوصاً مقرم رحمت للعالمین عمام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر موزہ سامین اکرام آج انشاءاللہ سور عراف کی آیت نمبر دس سے کلاس رہے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معلومیں یعنی قرآن کو خود قرآن کیسے قرآن کو صحیح آہد جس طرح صحابہ نے سمجھا اور صحابہ کی جنہوں نے اچھی طرح اطبع کی ان مفسرین کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے کی اسی طرح ہمیں سمجھنے کی اللہ سبحانو تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ نے اس کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی اللہ رب ہمیں توفیق کرنے آمین یا رب العالمین لفظی ترجمہ نکال لیجئے اعوض باللہ من الشیطان الوجی اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے اے اللہ تو شیطان مک و فریب سے ہمیں بچا لے جو تیرے دی سے تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے لفظی ترجمہ کے پر غور کریں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو دس زمین میں اللہ رب العزت نے ہمیں ٹھکانہ دیا اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں وہ ہمارے لیے بنائیں جو ہم تفسیر میں پڑھیں گے اس کے بعد ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اس کا ذکر قلیلم ما تشکرون قلیلم کتنا کم تشکرون تم شکر کرتے ہو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی لیکن تم اس کا شکر نہیں کرتے تم اس کا شکر کرتے بھی ہو تو بہت کم کرتے ولقد اور البتہ تحقیق خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں سمہ پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری سمہ پھر قلنا کہا ہم نے للملائکت فرشتوں کو ملائکت سزدہ کرو لی آدم آدم کو فسجدو تو انہوں نے سزدہ کیا اللہ سوائے ابلیس ابلیس کے حکم تو ہوا تھا فرشتے کو لیکن اللہ سمہ نے کہا کہ ابلیس نے سزدہ نہیں کیا یعنی ابلیس کا فرشتوں میں شمار تھا اس نے سزدہ نہیں کیا اللہ فرماتا ہے لم نا یکن تھا وہ منا ساجدی سزدہ کرنے والوں میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے اور سزدہ کرنے والوں میں وہ نہیں تھا قالا فرمایا ما کس نے اللہ فرماتا ہے یعنی اللہ نے ابلیس سے سوال کیا قالا فرمایا ما کس نے منعا کا منع کیا تجھے اللہ کے نا تسجدو تُو سزدہ کر اس جب کے عمرتو حکم دیا میں نے تجھے کس چیز تجھے منع کیا کہ تُو نے سزدہ نہیں کہے گی جب کہے اس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی میں نے دیا قالا وہ بولا یعنی ابلیس بولا انا میں خیرن بہتر ہوں منہو اس سے یعنی آدم سے میں بہتر ہوں خلق تنی اور اب اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ میں کیوں بہتر ہوں یہ خود کا گمان ہے خلق تنی پیدا کیا تُو نے مجھے من نار آگ سے وخلق پروں اور پیدا کیا تُو نے اسے من تین مٹی سے میں بہتر اس لی ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے قالا فرمایا فحبد پس اتر جا نکل جا منہا اس سے فما پس نہیں یکون حی لکا تیرے لیے ان کے اتکبر تو تکبر کرے فیہا اس میں فخرج بس نکل جا ان نکا بے شک تُو منہ صحابیرین ظلیل ہونے والوں میں سے ہے اللہ رب العزت نے کہا کہ تکبر کرنے والا یہاں نہیں رہے گا تُو نکل جا اور تُو ظلیل ہے اور ظلیل ہونے والوں میں سے اس سے غلطی ہوئی اگزام فرشتوں کا اور ابلیس کا تھا جن کا تھا فرشتے کامیاب ہو گئے ابلیس ناکامیاب ہوا اللہ رب العزت نے اسے ڈاڑ لگائی اسے ہونا چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتا لیکن وہ تکبر میں جب انسان آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ دوسری بیماری پیدا ہوتی ہے حسد کی تو حسد کی بنیاد پر حسد کی وجہ سے وہ کہتا ہے قالا اس نے کہا انظر نہیں محلت دے مجھے اب یہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے محلت دے اِلَا يَوْمِ اس دن تک مبعثون جب وہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت تک کی مجھے محلت دے دے جب یہ لوگ اٹھائے جائیں قالا فرمایا اس نے یہ مطالبہ کیا اللہ رب العزت نے اس کے مطالبے کو اس کی دعا کو قبول کیا قالا فرمایا اِنَّكَ بے شک مِنَ الْمَنظَرِين محلت دیے جانے والوں میں سے ہے یعنی تجھے محلت دی گئی ہے تو محلت دیے جانے والوں میں سے ہے یعنی قیامت تک تجھے محلت دے دی گئے قالا اس نے کہا کیوں محلت مانگتا ہے وہ اس نے کہا فرما پس وہ جو اس کے جو اغویتنی ڈمرا کیا تُو نے مجھے لَاَقْ هُدَنَّا الْبَتَ میں ضرور بیٹھوں گا لَهُمْ ان کے لیے سِرَاطَقَ الْمُسْتَقِيم سِرَاطِ رَاستے میں مُسْتَقِيم سیدھے راستے یعنی وہ یہودی نصرانی اور مجوسی یا وہ لوگ جو شرک و عبیدت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کے پاس وہ نہیں جائے گا میں تو ان کے راستے پر بیٹھوں گا جو سِرَاطِ مُسْتَقِيم ہیں یعنی ان کی عزت اور ان کے مقام اور مرتبے کیا یہ خریص ہو گیا یہ ان سے خرص کرنے لگا یا گوھس رکھنے لگا بین ایدیہم ان کے سامنے سے اب جب سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھے گا تو سراتِ مُسْتَقِيم پر بیٹھے گا کبھی یہ آگے سے آئے گا ان کے سامنے سے وَمِنْ خَلْفِهِم اور ان کے پیچھے سے وَأَنْ عَيْمَانِهِم اور ان کے دائیں سے وَأَنْ شَمَائِهِم اور ان کے بائیں سے سامنے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی آئے گا ہماری کلاس کا آغاز آیت نمبر دس سے ہوا تھا اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ یہ دنیا کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے دی ہے لیکن تم کم شکر ادا کرتے ہو اور یہاں پر فرمایا کہ شیطان بھی یہی کہتا ہے تم مجھے مولا دے دے میں ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان پیچھے لگوں گا اور ان کو تو سر کوئی ناشکرہ پائے گا شکر کرنے والا نہیں پائے گا آئے تفسیر کے طرف یہ واقعہ آدم الاسلام کی ولادت اور اگزام خرشتوں کا ابلیس کا جن کا اور آدم الاسلام کا یہ پورا واقعہ اور وجہ کیا ہے اس کی یہ پورا واقعہ قرآن میں سات مقام پر بیان کیا گیا ہر مقام پر ایک الگ زاویے سے اللہ رب العزت نے ایک نصیت بتائی یعنی الگ الگ مقام پر واقعہ ایک ہی ہے یہ بھی قرآن کا موضوع واقعہ ایک ہی ہے لیکن ہر مقام پر کسی خاص نصیت اور وسیعت کو فوکس کیا گیا کسی خاص نصیت اور وسیعت کے طرف اشارہ کیا گیا یعنی وسیعت کی گئی نصیت کی گئی تو یہ سات مقام پر اگر ہم اس کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھتے ہیں تو پورے واقعہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے اور قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتی ہے بعض جگہ سے تو یہ کہاں کہاں پر ہے اس کو نوٹ کر لیں اور سورہ بخرا میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے سورہ بخرا کی تفسیر میں وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بخرا کی تفسیر میں آیت نمبر تیس کی تفسیر تو پہلا مقام سورہ بخرا آیت نمبر تین سے انچالیس تک دوسرا مقام سورہ آراف آیت نمبر گیارہ سے ستائیس تک تیسرا مقام سورہ ہجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر چھبیس سے بیالیس تک ٹرنٹی سکھ سے فورٹی ٹو تک سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ آیت نمبر سکسٹی ون سے سکسٹی فائیو تک اکسٹھ سے پیسٹھ تک سورہ کہف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر پچاس سورہ تاہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو پندرہ سے ایک سو چوبیس تک ایک سو پندرہ سے ایک سو چوبیس تک سورہ ساب آیت نمبر اکتر سے پچھتر تک سیونٹی ون سے سیونٹی فائیو تک یہاں پر جس نصیت کے طرف یا جس جو نصیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے اس کے اوپر گوھر کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین گی رب العالمين آیت نمبر 10 اور بلا شباہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی یعنی زمین میں ہمیں بسایا ہمیں پہنچایا اور اس میں تمہارے لیے گزران کے ازباب فراہم کر دیئے یعنی زندگی گزارنے کے ازباب اور چیزیں اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے رکھ دی یعنی دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کے اندر وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے اب ہمارے سائنسنا اس پہ ریسرچ کر کے یہ بات انہوں نے بھی ریسرچ کر کے بتائی اور یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ انہوں نے صدیوں اس پر لگائی سالوں اس پر لگائے لاکھوں ڈالر اس پر خرچ کیے اور آخر میں آ کر کہ وہی کہا کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے فائدے کیلئے بنائی گئی ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے ساڑھے چوہ دو سال پہلے بتا دیا یہ بھی اس بات کی دلیلیں کہ یہ خالق کا کلام ہے پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ زمین کی کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا بے مقصد پیدا نہیں کی گئی زمین کی ساری چیز کے پیدائش کا مقصد حضرت انسان کی خدمت ہے انسان کے فائدے کیلئے پیدا کی گئی تو جس رب نے ایک گھاس کے تنکے سے لے کر کے بلند آسمان تک چونٹی سے لے کر کے ہاتھی تک بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہمارے لئے پیدا کیا تو ہمیں کیوں پیدا کیا ہماری پیدایش کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت نے اسے دوسرے زاویے سے دوسرے انداز نے فرمایا قلیل ما تشکرون یعنی اس قدر نعمتیں عدا فرمائی کی جن نعمتوں کو نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ گن سکتے ہو نہ جان سکتے ہو اس قدر نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دیا لیکن قلیل ما تشکرون تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو تو یہ نعمتیں دے کر کے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے صرف بدلے میں اتنا کہ تم اللہ رب العزت کا شکر عدا کرو اللہ کے غیر کا شکر عدا نہ کرو صرف اللہ رب العزت کا شکر عدا کرو ہمارا رب صرف ہم سے یہ چاہتا ہے اور اللہ کا شکر عدا کرو یعنی اسے بھی تفسیر ابن کسیر نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم توحید پرست بن جاؤ تم اللہ کا شکر کیونکہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اسے نعمت کا شکر اگر ہم کسی اور کا عدا کریں گے یہ شرک ہو جائے گا تو اللہ نے توحید کے لیے پیدا کیا دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں تو گویا کہ جو نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا شکر اگر ہم کسی اور کو عدا کریں گے کسی فرشتے سے کہیں گے کہ تیرا شکر ہے تو نے دیا یا کسی ولی سے کہیں گے نبی سے کہیں گے کسی دھاگے سے کسی پتھر سے یا کسی بھی مخلوق سے تو گویا کہ دیا اللہ نے ہے لیکن ہم شکر کسی اور کو عدا کرنا ہے یہ اسے کفر بھی کہا ایک مقام پر اللہ نے لائی شکر تم لعزیدنہ کو تو شکر کرو گے تو اور نعمتیں دوں گا اور تم اگر کفر کرو گے وَإِنْ کَفَرْتُمْ تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے تو اس آیت سے یہ سبق ملا کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے دی ہے اور ان نعمتوں کو پا کر کے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتوں کا بدلہ یہ ہے کہ تم اسے پا کر کے اللہ کا شکر آدھا کر الحمدللہ کہتے ہیں آیت نعمر گیارہ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو تمٹی سے پیدا کیا اور ہم لوگوں کو نطفے سے پیدا کیا اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائی سبحان اللہ یہ صورت ہے یہ چہرہ جو ہمیں سب سے زیادہ جسم کے اندر پسند ہے یہ ہمارے رب نے ہمارے لئے جیسا چہا ویسا بنایا پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سزدہ کرو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سزدہ کرو اس سے دو بات پتے چلی کہ فرشتوں میں ابلیس کا شمار ہے اور دوسرا یہاں پہ اقزام اللہ رب نزد لے رہا ہے فرشتوں کا اور جناتوں پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سزدہ کرو چنانچہ انہوں نے سزدہ کیا سوائے ابلیس کی یعنی ابلیس اس میں شامل تھا وہ سزدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور اللہ کے حکم کا انکار یہی تقبر ہوتا ہے تقبر کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ہے یا رسول اللہ اچھے کپڑے اچھے جوتے جو اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے یہ حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں تو کیا یہ تقبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ تقبر نہیں ہے تقبر یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کا اللہ کے نبی کے حکم کا انکار کرو اور تم اپنے سے حقیر کسی کو سمجھو یہ دو چیز ایک اللہ کے حکم کا انکار دوسرا اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا کسی انسان کو اپنے سے حقیر سمجھنا تو اس نے ابلیس نے سزدہ نہیں کیا سزدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا کیا وجہ تھی کہ اس نے سزدہ نہیں کیا آیت عمر 12 اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو سزدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا یہاں پر ہم بھی غور کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا ہے تو ہمیں کونسی چیز آڑے آتی ہے اللہ کی حکم کا انکار کرنے برحال یہاں پہ ابلیس سے بات ہو رہی ہے اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو نے سزدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اللہ کا حکم تھا ہی اور اللہ کی حکم کے بعد عقل کی دخل ختم ہو جاتی اس نے کیوں قیاس کیا اسے کوئی حق نہیں تھا قیاس کرنے کہ میں افضل ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے میں اس سے افضل ہوں ہزاروں سالوں سے عبادت کرنا ہوں فرشتوں میں میرا شمار ہے یہ سب قیاس کرنا اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب اللہ کا حکم اللہ کے نبی کا حکم آتا ہے تو اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا پھر کس چیز نے روک دیا تجھے اللہ بہتر جانتا تھا لیکن یہاں پہ حجت اللہ سبحانہ وتعالی قائم کر رہا ہے اگر اللہ رب العزت ابلیس کو اٹھا کر کے جہنم میں فیک دیتا تو ابلیس وہاں جا کر کے چیخنے لگتا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے ایک اقزام لے لیا اللہ بہتر جانتا ہے فرحال اللہ رب العزت نے اقزام لے لیا اور اقزام میں فیل ہوا اب وہ جہنم میں جایا تو وہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے یہی ہم سب کے ساتھ ہیں اللہ رب العزت اگر چاہتا تو جس دن بنایا تھا ہماری روحوں کو آدم الاسلام کی پشت سے نکال کر کے جہاں ہم سے سوال کیا تھا اسی دن اللہ سبحانہ وتعالی جانتا تھا کہ ہم میں کون فرما بردار ہے کون نافرمان ہے اسی وقت تو اٹھا کر کے اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دیتا تو ہم وہاں پر بھی چیخنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے اللہ نے دنیا میں پہنچا کر کے نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دیا اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا صحیح اور غلط کیا ہمیں تمیز دے دی اب ہمارا رب ہمیں چیک کر رہا ہے ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے اور کہ کون صحیح عمل کرتا کون نہیں کرتا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہمارے لئے حجت ہے کہ کل حشق میدان میں اللہ دکھائے گا دیکھ تمہیں یہ یہ کیا تھا اس وجہ سے تجھے جہنم میں ڈالا جا اللہ سبحانہ وتعالی نے جب کہا کہ تجھے کس چیز نہیں روکا تو وہ بولتا ہے میں اس سے بہتر ہوں یہ اس کا قیاس یہ اس کا گمان اور یہی بد گمانی اس کی کیونکہ اس گمان کی پیچھے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے افضل کہا ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے اللہ رب العزت بتائے گا کون افضل ہے لیکن وہ اپنا خود گمان لگا لیا اس نے اپنا خود قیاس کر لیا اس نے اللہ ہم سب کو ایسے قیاس اور ایسے گمان سے بچائے جو بد گمانی ہو وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا اس کی دلیل بھی دیتا ہے کہ میں افضل کیوں ہوں اور یہ خود اپنے ساختہ طور پر اس نے دلیل بنایا اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی کہ تُو آگ سے بنا اس لیے تُو بہتر ہے اور یہ مٹی سے بنا اس لیے تُو یہ کمتر ہے تو وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں یعنی اللہ کے حکم کے اوپر اس نے اپنا قیاس کیا اللہ کے حکم کے بعد اس نے اپنے دماغ کو دوڑایا اپنے دماغ کو لگایا یہی گمراہی کے وجہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان آ جاتا ہے اور اس کے اوپر ہم اپنے عقل کو دخل دیتے ہیں کہ میرے ماباب نے ایسا کیا تھا میرے بڑے نے ایسا کیا تھا یا میرا محاشرے کے اندر یہ یہ تباہی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اکثر طور پر ہم بھی ازباب کی بنیاد پر یہ ازباب تھا کہ مٹی سے پیدا کیا آگ سے پیدا کیا اللہ سمانہ ازباب کی بنیاد پر ہم بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ ڈگری ہے میں اس سے بڑا ہوں میرا غشہ مقام ہے اس لیے میں بہتر ہوں میری غشہ خاندان اس لیے میں بہتر ہوں میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں بہتر ہوں میرے باپ اور میرے دادا اتنے نیک تھے اس لیے میں بہتر ہوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں اس لیے میں بہتر ہوں بہتر کون ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا کہ بہتر وہ ہے تم میں سے جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے متقی شخص بہتر ہے کسی جاتی برادری کے بنیاد پر کوئی بہتر اور کوئی خمتر نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تم میں بہتر ہو جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے تو گویا کہ تقوی اختیار کرنے والا بہتر ہے لیکن اس کی یہ بدگمانی اور اس کی بنیاد پر اسے تقبر کیا مطلب آدم الاسلام کے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھا تقبر کیا یہ تقبر اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اچھا تقبر تو تقبر جو کرتا اس کو امچائی کا درجہ نہیں دیا جائے گا یعنی وہ فرشتوں کے بیچ میں آسمان پر رہنے لائق نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اللہ نے کہا پھر تم اس یعنی آسمان سے اتر جاؤ کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تُ اس میں تقبر کرتا اللہ نے فرمایا یہ ہے تقبر تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تُو یہاں پر تکبر کرتا آسمان پر اتا جا آسمان سے لہٰذا تُو نکل جا بے شک تُو زلیلوں میں سے ہے تُو نکل جا یہاں سے تُو زلیلوں میں سے اقزام اور اقزام میں ناکامیابی ناکامیابی کے وجہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اپنا دماغ کو لگانا اپنی سوچ کو اس کے اوپر مقدم کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی بنیاد میں تکبر کرنا اور تکبر کر کے اللہ رب العزت نے فرمائے کہ اب تُو اچائی پر رہنے لائق نہیں نکل جا آسمان سے لہذا تُو نکل جا بے شک تُو زلیلوں میں سے اللہ نے زلیل کر دیا یہی پہ آیت نمبر دس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کا مقام فرشتوں کے ساتھ تھا فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ سزدہ کرو آدم الاسلام کو اور کہا کہ ابلیس نے سزدہ نہیں کیا یعنی اللہ نے اس کو خود گنا تھا فرشتوں نے تو ہمیں بھی مسلموں میں گنا جاتا ہے لیکن جب ہم اقزام میں فیل ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لئے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے آیت نمبر پندرہ اس نے کہا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دو کیریکٹر بیان کیے گئے غلطی ابلیس سے ہوئی کہ اس نے نافرمانی کیا اور غلطی آدم الاسلام سے بھی ہم آگے پڑھنے والے ہیں یعنی لغزش ہوئی آدم الاسلام سے اور ابلیس نے انکار کیا اللہ رب العزت کے حکم کا تو ابلیس نے کو جب اللہ رب العزت ناراض ہوا ابلیس سے اور ابلیس کو کہا کہ تو یہاں سے اتر جا اور اب یہاں نہیں رہے گا تو ہونے کیا چاہیے تھا کہ وہ اللہ رب العزت سے کہتا کہ اللہ اب میرا مقام پھر سے واپس کیسے ملے گا کہ اللہ میں کیا کروں اور یہ توبہ استغفار کرتا اللہ سبحانہ وتعالی سے لیکن جب یہ تقبر انسان کے اندر آتا ہے اور اس نے اپنے سے افضل سمجھا آدم الاسلام سے اپنے آپ کو آدم ذات سے تو پھر اس کے بعد جب اس کا مقام اللہ رب العزت نے اتار دیا تھا اب اس کے اندر حسد پیدا ہوئی حسد کیوں پیدا ہوئی آدم الاسلام کے مقام کو دیکھ کر کے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اتنا ہونچا مقام دے دیا کہ سارے فرشتوں سے سزدہ کروا دیا اور مجھے بھی حکم دیا تھا اس کا اتنا مقام کیسے میرے سے ہونچا مقام کیسے تو گوہ ہے کہ مقام کس نے دیا تھا اللہ نے تو اللہ رب العزت کے فیصلے پر اس کو اتنا نہیں ہوا اللہ رب العزت کی رضا پر یہ راضی نہیں ہوا اور اس نے دعا کی یہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ پتا چلتا ہے کہ ابلیس جسے اللہ رب العزت نے اونچے مقام سے اتار دیا اور کہا تو یہاں سے نکل جائے تو زلیل ہے اس کے باوجود یعنی اتنا بڑا گنہگار کہ اس کے لئے حکم صادر ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہو گیا اس کے بعد بھی اس کو ضرورت پڑی تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیا آدم الاسلام کے پاس جا کر کیے نہیں کہا کہ میری فریاد اللہ تک پہنچا اور جیسے آج مسلمان یہ سمجھتا ہے اکثر مسلمان کہ ہم بہت گنہگار ہیں اللہ ہماری نہیں سنے گا کیا ابلیس سے بڑے گنہگار ہیں ہمارے لئے ہوں گے لیکن ہمارے لئے حکم تو نہیں آیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زلیل کر دیا نکال دیا حکم تو نہیں آیا اور ابلیس کو بھی ضرورت پڑی گنہگار کو ضرورت پڑی ایسے کو جس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکالا اور اس نے دعا کیا اللہ نے اس کے دعا قبول فرمائی آیت دیکھیں آپ آیت نمبر 16 اور اس نے کہا تو مجھے اس دن تک محلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے یہ اس کے دعا تھی کہ جب قیامت کی دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک مجھے محلت دے یعنی آدم ذات جب تک زمین کے اندر رہے گی قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک کے لئے مجھے محلت دی جائے اور جتنی بھی آدم ذات ہیں ان سب کو کیوں محلت مانگ رہا ہے وہ کہ تاکی میں ان سب کو گمرا کروں گا یہ اونچے مقام پر کیسے پہنچ گئے میں ان کی ٹانگ کی چونگا یہ ہے حسن اس نے رجوع نہیں کیا اللہ اسے توبہ نہیں کیا اس نے محلت مانگ تو جو جو ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے کوئی سر دنیا چاہتا ہے اللہ دنیا دے دیتا ہے کوئی آخرت چاہتا ہے آخرت دیتا ہے کوئی چاہتا ہے کہ لوگ میرے سسکرائبر بڑھ جائیں میرا نام ہو جائے اللہ رب العزت اس کا نام کر دیتا ہے کوئی چاہتا ہے مجھے اس کے ذریعے سے دولت مل جائے اللہ دولت دے دیتا ہے تو اس نے یہ چاہا کہ مجھے قیامت تک کی مولد ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے مولد دے دیا اور آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معافی ماغی اللہ رب العزت کا قرب چاہا اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وطا کر دیا تو آیت عمر پندرہ میں اللہ رب العزت نے اس کی دعا کے قبولیت کے بارے فرمایا اللہ نے کہا بے شک تو مولد دیئے گا لوگوں میں سے ہے یعنی تجھے مولد دی گئی ہے قیامت تک یعنی اس کی عمر کر دی گئی اب قیامت تک اب قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ اور اس کے ساتھی گمرا کریں گی حسد اور جلن اس کا ذکر ان آیتوں کے اندر کیا جا رہا ہے حسد کسے کہتے ہیں حسد اس کا عام لفظ میں اگر سمجھے تو یہ جلن اور یہی حسد یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کو ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہیں نبوت کس طرح کیوں مل گئی نبوت کے حقدار تو ہم تھے ہم اس قابل تھے کہ ہمیں نبوت ملنا چاہیے تھا انہیں نبوت اور انہیں شہرت اور انہیں پروچ کیسے مل گیا اور اس حسد نے ان کو تباہ کر دی پہچان لیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیے تھے قرآن کو اور پہچاننے کے بعد جاننے کے بعد اس حسد نے ان کو حق پول کرنے سے روک دیا ایسی خطرناک بیماری ہے یہ حسد اور حسد کسے کہتے ہیں کسی کے اوپر اللہ کا فضل نعمت دیکھ کر خوش نہ ہونا یہ حسد کسی کے اوپر اللہ رب العزب نے کوئی فضل کیا ہے جیسے وہ خوبصورت ہے یا اس کے شہر اچھے ہیں یا اس کے بیوی اچھی ہیں اس کے بچے اچھے ہیں اس کے پاس اچھی گاڑی ہے اس کے پاس اچھا بنگلہ ہے اس کے پاس اچھا کاروبار ہے اب اس کو دیکھ کر کے یہ خوش نہیں ہو رہا تو یہ جو خوش نہیں ہو رہا یعنی یہ حسد ہے یہ حسد کرنے والا ہے اور یہ خوش نہیں ہو کر کہ یہ کیا کرتا ہے یہ مجھے مل جائے اب اندر یہ اندر یہ سوچتا ہے یہ مجھے مل جائے یا کم از کم اس سے چھن جائے یہ تباہ ہو جائے یا بچے اس کے پاس سے چل جائے یا کاروبار بیٹھ جائے یا اس کی شعرت ختم ہو جائے اس کی سیٹ اس سے چھن جائے اس کا مقام اس سے چھن جائے اب یہ حسد میں یہی عبلیس نے کیا کہ اس کا مقام کیسے ختم ہو جائے تو مجھے مولا دے دے میں پوری آدم ذات کو کمرا کروں گا یہ حسد ہے حسد جو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی وہ اس حسد کی منا پر ہوئی جو ابلیس نے کیا حسد کے تعلق سے دوسرے مقام پر بھی ہم کو ملتا ہے کہ آدم الاسلام کے بیٹے قابل نے بھی حسد کیا تھا کہ حابل کے لیے اتنی خوبصورت لڑکی کیوں اس کا یہ مقام نہیں ہے یہ تو میرا مقام ہے مجھے ملنا تھا یہ خوبصورت لڑکی اس سے میرا نکاح ہونا تھا اور جب اس نے قربانی پیش کی اور قربانی قبول نہ کی اللہ رب العزت نے اور اس پہ اس کو حسد آ گیا کہ میری قربانی کیسے قبول نہیں ہے میں تو قربانی میری تو قبول ہونا چاہیئے تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی اور حسد کی بنیاد پر آ کر کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کیا اور اب ایسا قاتل بنا کہ جتنے قتل ہوں گے سب کا ذمہ دار وہ ہو گیا کیونکہ ضرور زمین پہ سب سے پہلا قتل اسی نے کیا اور پیچھے حسد تھی سب کو ہوتی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں ختم کریں اور یہ بیماری نہ بڑھنے دیں یہ بیماری کو ختم کر دیں جب ہی جیسے یہ اٹھے کسی کے لیے کسی کو اسے مقام پر اٹھتا ہوا دیکھ کر کے یا کسی کے خوبصورتی دیکھ کر کے کسی کے اولاد دیکھ کر کے کسی کے بھی دیکھ کر کے یا کسی کے مال و دالت یا کسی کے گاڑی اور بگلے کو دیکھ کر کے حسد اگر پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیوں مل گیا اس کا حقدار تمہیں تھا اسے کیوں عصد مل رہی ہے میں تو زیادہ پڑا لکھا ہوں مجھے زیادہ عصد ملنا چاہیے میرا مقام زیادہ ہونا چاہیے تو اس بیماری جیسے ہی پیدا ہوتی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور یہ بڑے بڑے لوگوں کو ہوتی ہے جیسے یاقوب الاسلام کے بیٹے نبی کے بیٹے ہیں باپ بھی نبی دادہ بھی نبی اور پردادہ بھی نبی اور یوسف الاسلام کے بھائی انہیں یوسف الاسلام سے حسد ہو گیا کہ عزت کے محبت کے لائق تو ہم تھے ہم نوجوان ہیں ہم بڑے ہیں محبت کے لائق تو ہم تھے اس سے محبت کیوں ہمارے والد کو یعنی یاقوب الاسلام کو ان سے محبت کیوں یوسف سے محبت تو ہم سے ہونا چاہیے تھا اب یوسف سے انہوں نے حسد کر دی ان سے جلن ہو گئی انہیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں لجا کر کے کوئے میں ڈال دیا اٹھے جب کوئے سے نکلے تو انہیں کونیوں کے دام پر بھیج دیا اور پھر زلد اور رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور آخر میں آ کر کے پھر انہوں نے توبہ کی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایسے معزز لوگ ایسے قیمتی گھرانے کے لوگ جن کے والد بھی نبی ہیں دادا پر دادا بھی نبی ہیں دادا اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دادا پر دادا سب نبی لیکن اس کے بعد بھی اور ایسے لوگ نہیں تھی یاقوب علیہ السلام نے ان کے تعلق سے فرمایا یوسف ان کو خواب نہ بتانا ورنہ یہ شیطان ان کو اخصائے گا اور وہ دشمن ہیں یعنی یہ خواب کی تعبیر جان لیں گے تو خواب کی تعبیر جاننے کا علم ان کے پر ایسے پڑھنے کے لوگ ایسے گھرانے کے لوگ لیکن ان کے اندر بھی یہ حسد کی بیماری آ گئی تو ہم یا ہم سے بڑے علم والے یا ہم سے کم علم والے کون اس سے بس سکتا ہے یہ حسد کی بیماری آئے اللہ رب العزت سے دعا کرے خوب اور اس کو نکلنے کی اسو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں اور اسو ختم کر کے رکھ دیں کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر اوبجیکشن کہ تُو نے اسے کیوں دیا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے وہ جس کو چاہے جتنا دولت سے نوازے جس کو چاہے عزت سے نوازے ہم کون ہوتے اس پر اوبجیکشن کرنے والے جلن اور حسد کرنے والے کہ اسے کیوں مل گئے یہ برباد ہو جانا چاہیے یہ ختم ہو جانا چاہیے اس کی دولت ختم ہو جانا چاہیے ہم اوبجیکشن کرنے والے کون ہوتے ہیں اب یہ حسد کیسی خطرناک بیماری ہے اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے دل میں ایمان اور حسد اکٹا نہیں ہو سکتی ایمان اور حسد اکٹا نہیں ہو سکتی صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4587 4587 یعنی کسی شخص کے اندر کہ وہ مومن بھی ہو اور حسد بھی ہو یہ دونوں چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی آپ دیکھ لیں کہ کتنا سخت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا اگر ہمارے اندر حسد آ رہا ہے کسی کو دیکھ کر کے تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کا کیا حال ہے ایک اور حدیث دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد اور بغز پچھلی امتوں کی بیماری تھی یعنی پچھلی امتوں میں بھی یہ بیماری تھی حسد اور بغز اور تم میں بھی آنے والی ہے ہم میں بھی آنے والی ہے اور یہ بیماری مونڈ دینے والی ہے میں نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے بلکہ تمہارے دین کو مونڈ دیتی ہے تمہارے دین کو دین کا لفظ است کہ تمہارے دین کو یہ مونڈ دے یعنی نیکیوں کو برباد کر دیں گی یعنی جس طریقے سے وسترہ بال کو جب گونتا ہے ایک بال کا حصہ نظر نہیں آتا ایسا بھر کو صاف کر دیتا ہے بال کو اس طرح تو اس طریقے سے جب یہ حسد آتی ہے تو نیکیوں کو اس طریقے سے صاف کر دیں گی کہ نظر نہیں آئے گی مسرد احمد حدیث نمبر 1514 1415 اب یہ آپ کے لئے ہومورک ہے کہ حسد کے تعلق سے قرآن کی آیتیں اور احادیث جمع کریں اور وہ پھر مجھے پہنچائیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 16 کیا دیں کیونکہ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور حسد سے اور حسد جب بھی آئے تو ہمارے ذہن میں فورا یہ بات آنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت نے دیا ہے اور اللہ رب العزت بہتر چاہنے والا ہے کہ کسے کیا عطا کرنا ہے اور بلکہ اس کے لئے دعا کریں اور اس تعلق سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں بہرحال آیت میں آگے آئیں ورنہ ہم ادھر پیچھے ہو جائیں گے آیت نمبر 16 اور بولا پس اس وجہ سے اب دیکھیں ابلیس سے غلطی ہوئی کہ اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مانا ہونا کیا چاہیے تھا کہ توبہ کرتا چلو ٹھیک ہے توبہ نہیں کیا اس نے آخرت اپنے ان کے محلت مانگی محلت دے دی ایک وجہ اس نے خود ساختہ طور پر اپنے گمان کے مطابق یہ بتائی تھی کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ خاک سے بنا اس لیے میں بہتر ہوں اور اب غلطی اپنی غلطی اللہ رب العزت کے اوپر ڈالتا ہے کہ اللہ تُو نے مجھے گمرا کیا اکثر ہو بیشتر جو لوگ گمرا ہوتے ہیں وہ اپنی گمراہی کا سہرہ کسی اور کے اوپر باندھتے ہیں تم نے صبح نہیں اٹھائی تھی اس لیے میں نے فضل نہیں پڑا تم نے ایسا کیا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا تو یہ شیطان کے الفاظ ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اگر غلطی ہو گئی تو اسے قبول کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگنا چاہیے اس کے اوپر ہٹ در بھی نہیں بتانا چاہیے جیسے یہ بتاتا ہے وہ بولا پس اس وجہ سے کہ تُو نے مجھے گمرا کیا اللہ کہتا تُو نے گمرا کرتا تو میں اب جب میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا سرات اقل مستقیم سرات مستقیم پہ بیٹھوں گا یعنی یہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہودی جو گمراہ ہیں یا نصرانی یا شرک کرنے والے یا بدعات کرنے والے ان کے گروپوں میں میں نہیں جانتا یہ اس گروپ میں آئے گا یعنی ان لوگ کے گروپ میں آئے گا جو سرات مستقیم پہ ہیں یعنی جو قرآن کو پڑھتے ہیں جو حدیث کو جانتے ہیں اور جو سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اس طرح جس طرح صحابہ رہ کیے یہ ان کے پیچھے لگے کیونکہ باقی لوگ تو اسی کا کام کر رہے ہیں باقی لوگ تو اللہ کی نافرمانی کا ہی کام کر رہے ہیں اور اس کے طرف بلان رہے ہیں تو یہ آپ کے اور میرے پیچھے آنے والا ہے اب ہمیں سب سے زیادہ چوکرنا رہنا ہوگا کہ یہ اتنی بڑی ٹیم شیطانوں کی اور مسلمانوں میں اور مومن جو ہیں وہ گنتی کے مطلب بہت کم لوگ دنیا کے اندر دیکھا جائے تو قرآن و حدیث پہ صحابہ کے حکم کے مطابق منحج کے مطابق عمل کرنے والے پھر کوئی نکٹی بھر لوگ یہ ان کے پیچھے آئے گا ان کے پیچھے لگے گا اور ان کو تباہ کریں اور کس طرح تباہ کرتا ہے دیکھیں تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا پھر میں ان کے سامنے سے آنگا اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آنگا سامنے سے اور پیچھے سے من کے پاس ضرور آنگا اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی ان کے سامنے سے اور پیچھے سے آنگا کیا مراد ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سامنے سے آنگا مراد یہ کہ آخرت کے بارے میں ان کو شک پیدا کرنے پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ورنہ یہ جوانی بھی تمہاری برباد ہو جائے اسی چکر میں نہ تم شراب پی سکو نہ شباب پہ استعمال کر سکو دو دن کی بچی ہوئی زندگی ہے جو کچھ کرنا ہے کرلو پتہ نہیں ہونا ہے کی نہیں ہونا ہے یہ شک ڈالے گا شک یہ سامنے سے ہمیں کہ آخرت کے تعلق سے یہ شک پیدا کرتا ہے اور جس کو آخرت کے تعلق سے شک ہو گیا یا انکار ہو گیا دیکھیں جو ہم برائیہ جو ہے برائیوں کی اصل وجہ اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ہے کہ اللہ کا تعرف نہ ہونا اور دوسری وجہ یہی ہے کہ آخرت کا یقین جتنا کمزور ہوگا اتنا گناہ بڑھتے جائیں اور آخرت کا یقین جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا گناہ سے ہم اٹھتے چلے جائیں گے تو یہ سامنے سے آئے گا ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق یہ سامنے سے آئے گا انہیں آخرت کا دوکہ دے گئی آخرت میں شک پیدا کریں اور پیچھے سے آئے گا مراد دنیا کی محبت میں مبتلا کریں پیچھے سے آئے گا یعنی دنیا کی محبت دکھائیں دنیا کی عزت دنیا کی چاہت یہ دکھائیں دائیں سے آئے گا یعنی گناہ کو خوشنوما کر کے سامنے لے کر کے آئیں گناہ کی خواہش پیدا کریں گا گناہ کو خوبصورت کر کے لے کر کے آئیں اور بائیں سے آئے گا یعنی یہ اور رائٹ سے آئے گا یعنی شک پیدا کریں گا دائیں سے آئے گا یعنی شک پیدا کریں گا پائے سے آئے گئے انہیں گناہ کی خواہشات پیدا کریں اسے تفسیر ابن کسی جل نمبر دو صفحہ نمبر 594 میں ذکر کیا ہے تفسیر التبری کے حوالے سے تفسیر التبری جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر 189 تو اس طرح ہمیں چوکرنا رہنا ہے اور نتیجہ کیا ہے یہ کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے یہ گمرا کر کے کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے جیسے کہ شیطان سب سے پہلے شرک کی دعوت دیتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ شرک میں نہیں آرہا یعنی اسے توحید کا علم ہے اللہ کی اسے معرفت ہے تو یہ بدت کے طرف اکساتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو سنتوں کا علم ہے اور یہ بدت نہیں کر رہا تو پھر وہ حرام کاموں کے طرف اکساتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ متقی ہے یہ حرام کام کے طرف نہیں جا رہا تو اب اس کے وقت کو خراب کرتا ہے یعنی دو عمل جیسے ہیں ایک بڑا عمل ہے ایک چھوٹا عمل ہے تو یہ چھوٹے عمل کے طرف اس سے لگا دیں چھوٹے عمل کو بھی جانتا ہے بڑے عمل کو بھی جانتا ہے یعنی بڑے کبیرہ گناہ نہیں کر رہا ہے تو صغیرہ گناہ میں لگا دے گا اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ بھی نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کے وقت کو ضائع کریں بڑی بڑی نیکیوں سے رو کر کے اور چھوٹی نیکی جیسے ایک ایک شخص کے پاس جا کر کہ قرآن کا سنانا حدیثوں کا بتانا ان کی عواز و نصیت کرنا یہ بہت بڑا کام تھا اب اس کو ہٹا کر کے اس نے وارس اپ میں لگا دیا کہ آپ ایسا میسج کر دو ایک ساتھ میں ایک ہزار آدمی کے پاس چلا جائے گا کون دیکھ رہا میسج آج یہ بھی نیکی کا کام ہے لیکن بڑی نیکی کے کام سے روک کر کے اس نے ایک دوسرے کام پر لگا دیا جس کا ریزائٹ کتنا ہے آپ مجھے بتائیں آپ نے وارس اپ کے ذریعے سے دعوت دی کتنے لوگوں کی اصلاح ہو گئی اور جب آپ گھروں گھر جا کر کے دعوت دیتے تھے ایک ایک آدمی سے بات کرتے تھے ایک ایک صاف شخص کو بیٹھ کر کے اسے سمجھاتے تھے پھر کیسا ریزائٹ ملتا تھا ریزائٹ ہمارا سامنے اللہ رب العظر اس کے چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے تو یہ جو گمراہ کرنا شروع کرتا ہے جیسے ایک بہت متقی پرزگار ہے تو اس کو نیچے سے شروع کرے گا کہ اس کو سگیرہ گناہ میں لگائے گا پھر کبیرہ گناہ میں لگائے گا پھر بدات میں لگائے گا پھر شرک میں لگائے گا تو اس کا ایم کیا ہے انسان کو کہاں تک پہچانا اس کا ایم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ یہ اس کا ایم اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا نہ شکرہ پائے اور نہ شکرہ کیا ہے کہ دیا ہے نعمت اللہ نے لیکن اس کا شکر کسی اور کو ادا کر رہا ہے کہ فلا صاحب نے مجھے دیا فلا بزرگ نے دیا فلا فرشتے نے دیا فلا دھاگے نے دیا فلا پتھر نے دیا جب سے یہ حقیق پہنا ہوں میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گئے نعمت دیا اللہ نے لیکن اس کا شکر کسی اور کو پائے گا تو تو اکثر کو نہ شکرہ پائے گا شکر گزار سے کیا مراد ہے اس کو ضرور نوٹ کریں اور یہ بہت اہم پوائنٹ شکر گزار سے کیا مراد ہے تفسیر ابن کسیر جن نمبر دو صفح نمبر پانچ سو پنچانبے فائف نائنٹی فائف علی بن ابو طلح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا میں شکر گزاروں سے مراد مواحد ہیں توحید پرست ہیں شکر گزاروں سے مراد توحید پرست ہیں کس نے فرمایا؟ عباس رضی اللہ عنہ اور تفسیر ابن کسیر نے اسے نکل کیا ہے تفسیر التبری کے حوالے سے تفسیر التبری جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی آیت نمبر اٹھارہ اللہ نے فرمایا نکل جا اس سے زلیل دھدکارہ ہوا اب یہ دھدکارتے ہوئے اسے اس مقام سے نکال دیا وجہ حسد وجہ تکبر اللہ کی نافرمانی تو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ رب العزت اسے دھدکار کر کے اس طرح نکالے گا اس کی نعمت بھی چین دی گئی اس کی عزت بھی چین دی گئی اور اسے زلیل کر دیا قیامت تک آنے والے مومن جو ہے اس کو جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اس کو لانت اور ملامت کرنے کے بعد پڑھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا نکل جا اس سے زلیل دھدکارہ ہوا پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے ضرور بھر دوں گا دو پیروی ہے ایک ہے اللہ کی اللہ کے نبی کی پیروی اور دوسری شیطان کی پیروی اب زندگی کے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھ لیں ہم کس کی پیروی کریں اگر ہم شیطان کی پیروی کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے تو اللہ رب العزت جہنم میں شیطان کے ساتھ داخل فرما دے آیت نمبر انیس اور اے آدم اب اس کا اقزام بھی ہو گیا اور اس کو انجام کی بھی خبر دے دی گئی اب اقزام شروع ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کا اور حبو علیہ السلام اور اے آدم تو اور تیری بھی جنت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گی تو اقزام دونوں کا ہے مل فی مل مرد اور عورت دونوں کا اقزام ہے یعنی ہم سب کا اقزام اب دنیا میں چل رہا ہے اور اللہ رب العزت نے کتنا سمپل حکم دیا ایسی ہی سمپل حکم اور ہمارے فائدے کی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں دیا ہے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ اس پہاڑ کو کھوٹ کر کے وہاں پہ گاڑ دو یا اس نہر کو یہاں سے نکال دو رات بھر یا دن بھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے رہو سسدے میں پڑے رہو کوئی ایسا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ جبکہ جتنے حکم دیا وہ سب پہ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں وہ ہمارے لئے فائدے نہ دیں جس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے اس پہ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں وہ ہمارے لئے نقصان والی ہے اور سب سے زیادہ نقصان ہماری زمین پہ کسی چیز کا پڑتا ہے تو وہ شرک ہے اس لئے اس کو سب سے زیادہ سختی سے روکا ہے شراب کا نقصان جس بھی چیز کا نقصان اللہ رب العزت نے اسے روکا ہے تو آدم علیہ السلام کو صرف پہ لوگوں کہ جنت میں جہاں چاہو کھاؤ بھی ہو جہاں چاہو رہو لیکن صرف اس درخت کے قریب نہیں جانا آدم علیہ السلام کیونکہ آپ کی تقدیر میں بھی یہ بات تھی پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اب پتہ چلا شیطان کیا کرتا ہے اٹھا کر کے لے جاتا ہے نہیں وہ صرف آئیڈیاز دیتا ہے وہ صرف دل میں بشن سے ڈالتا ہے ایسا کر لو سبز باغ دکھاتا ہے خیالی خیالی باتیں دل میں ڈالتا ہے ایسا کروں گے تو ایسا ہو جائے ایسا کروں گے تو ایسا ہو جائے جیسے رات میں اکثر لوگ لیڈ کر کے سوچتے رہتے ہیں ایسا ہوگا اور اسی خیال میں وہ برباد کرتا ہے انسان تو اب وہ خیال ڈال دیا اس نے آدم علیہ السلام اور کیا خیال ڈالتا ہے دیکھیں انسان کی کمزوری اسے پتا ہے تو وہ ہمارے دل میں بھی یہی خیر ڈالتا تاکہ ان کے لیے اچھا کیوں ڈالتا ہے اور کیا ڈالتا ہے دو بات یہاں نوٹ کریں کیوں ڈالتا ہے اور کیا ڈالتا ہے دونوں کا اللہ رب العزت نے یہاں پر خبر فرمائی پھر شیطان نے ان کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالا تو وسوسے ڈالتا ہے وہ دل کے اندر تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دی جائیں جو وہ چھپاتے تھے یعنی ان کی عزت چلی جائے وہ ٹانگ پکڑ کر کے کھیچنا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت بھی ختم ہو جائے جیسے میں ظلیل ہو گیا یہ بھی ظلیل ہو جائے اور جو بھی دوست ہمیں برائی کے طرح بلاتے ہیں نا تو اس کے پیچھے بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہی چیز ملے گی کہ میں شرابی ہوں تو بھی شرابی بن جائے میں تو بے عزت ہوں تو بھی بے عزت ہو جائے تو شیطان کب یہی کہ میں تو جیسے دھتکارہ گیا ہوں تو میرے سے زیادہ عزت والا کیسے تیرا مقام و مرتبہ اتنا ہچا کیسے ہو گیا تو اب وہ وسوسہ کر رہا ہے کہ اسی لیے دیکھو اس پیڑ کے پاس سے روکا گیا ہے کہ تُو عزت والوں میں ہو جائے گا اب یہ سبز بات دکھا عزت والوں میں ہو جائے گا یا نہیں تیرا سمار فرشتوں میں ہو جائے اور انسان عزت کو ہی چاہتا ہے آپ دیکھیں ہمارے پیچھے جو سب سے زیادہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے عزت والا بن جاؤں تو جیسی بیاج پہ پیسے لوں گا اتنا بڑا گھر ہو جائے گا عزت والا ہو جاؤں گا بیاج پہ پیسے لے لوں گا گاڑی لے لوں گا عزت والا میں ہو جاؤں گا تو تاکہ ان کے لئے ان کی شمگائیں ظاہر ہو جائیں جو ان سے چھپائی گئی تھی تو یہ نور کا پردہ تھا جو ان کو دیا گیا تھا لیکن اس نے ان کی عزت اور ان کی نعمت کا یہ دشمن تھا اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے یعنی یہ تقبر کی بنیا پر تقبر کی وجہ سے یہ آدم الاسلام کے مقام مرتبے کو ختم کر دینا چاہتا تھا اور اس نے یہ کوشش کی اور وسوسہ کیا اور وسوسہ کس انداز میں کیوں کیا تقبر کی وجہ سے اور آپ کی عزت کو آپ کی عزت کو تباہ کر دینا چاہتا تھا عزت اور نعمت چھین لینا چاہتا تو اب وہ وسوسہ کرتا کیا وسوسہ کرتا اور یہ وسوسہ ہمارے کو بھی کر رہے گا وہ اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤں فرشتے نہ بن جاؤں یعنی عزت والے نہ ہو جاؤں فرشتے عزت والے اس لیے تمہیں روکا گیا یا کہ تم دونوں ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤں یہی دو بیماری ان کے اندر اکثر لگتی ہے کہ میں عزت والا ہو جاؤں اور عزت والا ہونے کے لیے مجھے کتنوں کی بھی غیبت کرنا پڑے کتنوں کو بھی برا بولنا پڑے عزامات لگانا پڑے بس میں عزت والا ہو جانا چاہیے اب اس کے لیے مجھے کتنی نافرمانیاں کرنا پڑے دیانچ کا کاروبار کرنا پڑے جو کرنا پڑے میں عزت والا ہو جانا چاہیے اور دوسری بیماری انسان کے اندر ہے کہ میں مرنا نہیں چاہیے اور موت کا یقین کرتا ہی نہیں اگر موت کی خبر آتی ہے جب مسجد سے اعلان کیا جاتا ہے فلا صاحب کا انتقال ہو گیا تو یہ انہللہ وہ اتنے سکون سے پڑتا ہے کہ موت تو اس کے لیے تھی میرے لیے تو اختین ہے مجھے تو مرنا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جسے دل کو موت کا یقین ہو جائے اسے کسی نصیت کی ضرور اتنی اہم چیز ہے یہ تو یہی وسوسہ ڈالا کہ تو ہمیشہ ہو جائے گا اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہوں میں سے ہوں اب شیطان کے ایک چالیے کہ وہ قسم کھا کر کے اور یہاں پہ اللہ کی قسم کھا کر کے اس نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور آدم علیہ السلام نے کہا بھی یہ بات کہیں تفسیر میں آتا ہے کہ کیا کوئی اللہ کی قسم کھا کر کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے ایک تو یہ وجہ بتائی اور دوسری وجہ کہ اللہ نے آپ کے تقدیر میں بھی رکھا تھا اس لیے آدم علیہ السلام سے لگزش ہو گئی اور جس کا ذکر اللہ رب العزت نے آیت نمبر بائیس کے اندر فرمایا چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر فسلا دیا پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرمدہیں ان پر ظاہر ہو گئیں تفسیر التبری جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو آسی ون ایٹی نائن اور تفسیر ابن کسیر نے اس کو ذکر کی یعنی جیسے ہی اللہ کی نافرمانی ہوئی شیطان کے بہکاوے میں آگئے اور جیسی آدم علیہ السلام سے لنزش ہوئی تو اللہ رب العزت نے عزت جو پردہ تھا عزت اسے ہٹا دی اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ ایک دوسرے سے چھپا سکیں جنت کے پتے چھپانے لگے اس کی تفسیر پڑتے ہیں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام لمبے قدقے تھے اور جیسی یہ پردہ ہٹا تو وہ دوڑنے لگے اور آپ کے سر کے بال بھی گھنے ہوئے تھے اور کسی پیڑ سے جا کر کہ وہ فضل ہیں اور آپ نے جنت میں بھاگنے لگے تو جنت کے ایک درخت نے آپ کے سر کو پکڑ کر روک لیا تو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دوں تو اس نے یعنی درخت نے کہا نہیں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اور ادھر دوسرے طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کی آواز آئی اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا آدم مجھ سے بھاگتے ہو اللہ ارز کیا نہیں اے میرے پروردگار میں تو تُسے حیاء کرتا ہوں میں تو تُسے شرم کرتا ہوں کہاں بھاگ کے جائیں گے ہم اللہ سے جو ہم گناہ کر رہے ہیں اور جو ہماری عزت اور نعمتیں چھین لی جائے گی نہیں چھینی جا چکی ہے کتنی عزت ہے ہماری ہندوستان کے اندر اور کیا نعمت ہے ہماری کتنا سستا خون ہے ہمارا کیا وقت ہے کیا حیثیت ہے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے بڑی بڑی نعمتیں ہم سے چھین لی گئی اور عزت کا کیا حال ہے وہ ہمارے سامنے تو ہم بھاگ کر کے جانے کہاں والے درحال اللہ سبحانہ وتعالی سے آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تیسے سرماتا ہوں تو اس سے بھاگ کے میں کہاں جاؤں گا اور اللہ رب العزت نے ندہ لگائی آگے اللہ فرماتا ہے اور ان کے رب نے ان کو آواز دی ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تجھے اس درخت سے روکا نہیں تھا اور میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے یہی ہم سے اللہ رب العزت حشر کے میدان میں کہے گا کہ کیا میرا پیغام تمہارے پاس نہیں آگیا تھا کیا میرے نبی تمہارے پاس نہیں آگئے تھے کیا قرآن و حدیث تم نے نہیں پڑھ لیا تھا یا تمہیں نہیں پتا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کیوں نہیں پڑھا تھا کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں انہیں سکھانے اس سے بتانے کیلئے آئے ہیں اس کا پریکٹیکل نمونہ بتانے کیلئے آئے ہیں کیا نہیں پتا تھا کیوں نہیں پڑھا تنہے کیا جواب دیں گے ہم اللہ سبحانہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ کیا تجھے نہیں پتا تھا قریمت جانا اور شیطان تیرا دشمن ہے وہ تجھے نافرمانی کی طرح مقصائے گا اب آپ غور کریں اس باب پر کہ آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی ہیں آدم علیہ السلام آدم زات کے باب ہیں سارے انبیاء کے باب آدم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا آدم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے علم جیسی نعمت سے نوازا اور اس علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں سے کہا کہ سزدہ کرو اور تفسیر میں آتا ہے کہ سارے فرشتوں نے سزدہ کیا یعنی اس کے اندر حضرت جبرائیل میقائل اور اسرافیل جیسے جلیل و قدر اور مقام و مرتبے والے جن سے اللہ محبت کرتا یہ سب نے سزایا اتنا بڑا مقام و مرتبہ پہلے نبی ہیں لیکن لگزش ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمت اور عزت دون اچھی جب یہ چلا گیا اب آدم الاسلام کے کیریکٹر کے اوپر ہم دیکھتے ہیں دو کیریکٹر تھے ہمارے سامنے ایک ابلیس کا کہ وہ اکڑ گیا اور گناہ اور اپنا جرم جو تھا وہ اللہ رب العزت کے اوپر کر دیا کہ تُو نے مجھے بہکا ہے مطلب میں نہیں بہکا تُو نے بہکا ہے نافرمانی خود نے کیا اور اللہ رب العزت نے کہتا ہے اس نے تقبر بھی کیا اور اس نے حسد بھی کیا اور مالت مانگی قیامت تک کیا یہ اس کا کریکٹر آدم الاسلام سے لگزش ہوئی آدم الاسلام نے کیا کیا انہوں نے کہا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ آدم الاسلام کے اتنے پیارے جملے اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ آدم کو ہم نے کلمات سکھا دیئے یہاں میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ کچھ کہانیاں چلتی ہیں کہانی اس لیے کہ اس کے کوئی دلیل نہیں کہ آدم الاسلام کی تو خفو نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے آسمان کے طرف دیکھا اور آسمان میں لکھا ہوا تھا اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام تو انہیں خیال ہوا خیال ہوا تو وہی نہیں آئی خیال ہوا کہ یہ ضرور کوئی اونچے مقام و مرتبے کے ہے تو پھر انہوں نے آپ کے وسیلے سے دعا کیا کہاں آئیے قرآن میں کہاں لکھا حدیث میں کہاں لکھا جبکہ قرآن کے اندر تو اللہ رب رضی نے فرمائے کہ ہم نے اسے کلمات سکھائے اور یہاں کہانی کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کتا فرقہ کے اور ہم نے کلمات سکھائے وہ کیا کلمات سکھائے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لئے تفسیر دیکھے تفسیر ابن کسیر یہ وہ تفسیر ہے کہ اہل سنت والجماعت یعنی کوئی مسلمان اس کو نکارتا نہیں ہے جبکہ ہر مدار اس کے اندر پڑھائی جاتی ہے تفسیر ابن کسیر جن نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سن لنے نمبر عبدالرزاق نے قطادہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ اگر میں توبہ و استغفار کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا اس کے برعخص ابلیس نے توبہ کے بابت کوئی سوال نہیں کیا توبہ کے بابت کوئی سوال نہیں کیا بلکہ سوال کیا کہ اسے محلہ دے دی جائے اور دونوں نے جو سوال کیا اس کو پورا کیا گیا سبحانہ وتعالی دونوں نے جو سوال کیا ابلیس کا جو سوال تھا یعنی جو مانگا تھا اس کو دے دیا گیا آدم علیسلام نے جو مانگا تھا انہیں دے دیا گیا تفسیر ابن کسیر نے اسے روایت کیا ہے میں یہ جو بتا رہا تھا کہ آدم علیسلام نے کیا مانگا اور آدم علیسلام کو کیا سکھایا گیا تھا اس کے تعلق سے یہ آیت دیکھیں زہاق بن مزاہم رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ آیت یہ ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا اور تُو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقینا ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ کلمات تھے جو آدم علیسلام نے اپنے رب تعالیٰ سے سیکھے تھے دوسرے مقام بے اللہ نے فرمایا کہ آدم کو ہم نے کلمات سکھائے تھے اب یہاں پہ تفسیر میں آ رہا ہے کہ یہی وہ کلمات تھے جو اللہ رب العزت نے آپ کو سکھائے تھے تفسیر التبری جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو نبی ور نائن زیو تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو کلمات سکھائے تھے ان کلمات کے ذریعے سے آدم علیسلام نے دعا کی اور آدم علیسلام کی دعا قبول ہوئی اور وہ دعا یہ تھی قالا انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا یعنی یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے قسم کھا کر کے دھوکہ دیا تھا میرے مقدر میں اللہ یہ تھا اس لیے میں نے ایسا کر لیا یہ کہہ سکتے تھے آدم علیسلام ایبلیس نے مجھے قسم کھا کر کے دھوکہ دیا ایبلیس نے مجھے وسوسہ کیا لیکن مومن کا کیریکٹر یہاں بتایا جا رہا ہے آدم ہمارے باپ آدم علیہ السلام کہ انہوں نے کوئی اسکیوز نہیں دیا اپنی غلطی کا اپنی لرزش کا اور بس سب کچھ اپنے اوپر لے لیا اے آخا تو مجھے معاف کر فرمایا اے میرے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ظلم یعنی اللہ کی نافرمانی یہ بھی ظلم ہوتا ہے میں نے ظلم کر لیا اور اگر تُو نے ہمیں نہ بکشا اور تُو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی دعا خبول فرما لی آج کی کلاس کی آخری دعا اللہ نے کہا تم اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اللہ نے دعا خبول فرما لی اور اب اس زمین کے طرف آدم الاسلام کو آدم ذات کو اور جناتوں کو اللہ رب العزت پہنچا رہا ہے اس کا ذکر آپ سبح بقرہ کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں اللہ نے کہا تم اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے یعنی یہ زمین میں تم ہمیشہ کیلئے نہیں جا ایک ویزہ ہے تمہارے لیے اس ملک میں یعنی اس ارث میں تم جا رہے ہو اس زمین میں جا رہے ہو ایک وقت تک کیلئے جا رہے ہو اور وہاں پہ جو نعمتیں ہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے نہ تمہاری بیوی ہمیشہ کیلئے ہے نہ تمہاری اولاد نہ تمہاری بلڈنگ نہ تمہاری گاڑی یہ سب ایک وقت تک کیلئے ہے آخر آیت اور فرمایا تم اس زمین میں زندہ ہوگی ساری آدم ذات سے خاطب اللہ کہ تم اس زمین میں پیدا کیے جاؤگے زندہ کیے جاؤگے اور اس میں تمہیں اس میں تم مروگی یعنی اس زمین میں ہی تم مروگی تمہارا خاتمہ اسی زمین میں تم پھر سے ڈسٹرائے ہو جاؤگے پھر سے تم ختم ہو جاؤگے اور اس میں تم مروگی اور قیامت کے دن اس سے تم نکالے جاؤگی مدر تم دنیا میں اقزام کے لیے جا رہے ہو دنیا سے فائدہ اٹھا لو اور یہ نہ سمجھنا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو تم مر کر کے اس زمین میں مل جاؤگے اور تمہیں اٹھایا جائے گا پھر حساب و کتاب ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ لیے ہم نے پڑھا اے خالقِ مالک اس پہ ہمیں مجید غور فکر کا مکلی کتاب فرما جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اخلاص اور عملِ صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ ہمارا خاتمہ خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے آمین یا رب العالمین یا اللہ ہم سب سے خطائیں ہوں گی رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم ذات خطاکار ہے لیکن بہتر خطاکار وہ ہے جو توبہ کر لے یعنی گنے گار بھی بہتر ہوتا ہے لیکن کب ہوگا جب وہ توبہ کر لے یا اللہ ہم سب سے غلطیاں ہونا ہیں یا اللہ ہم سب سے گناہ ہونا ہیں یا اللہ تُو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ یا اللہ توبہ کی توفیق کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ یا اللہ تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندہ رکھ یا اللہ بے شک تیرے حکم کا جو انکار کرتا ہے اس کی عزت اور نعمت دونوں چلی جاتی ہے یا اللہ اس عزت اور نعمت کو ہماری لئے واپس وچا دے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تم سے آمین